ملک کے دیگر علاقوں کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کلسوم نواز کی موت پر فضا سوکوار ہے کشمیری گھرانے سے تعلق رکھنے والی کلسوم نواز نے دکھ کی ہر گھڑی میں اہل کشمیر کو یاد کیا اسی پر دیکھئے مزفرہ بات سے دنے نیوز کی بیرو چیف محمد اسلام میر کی ریپورٹ آزاد کشمیر میں سیلاب ہویا چکار کے دور دراز علاقے میلین سلائڈنگ سابق خاتون اول کلسوم نواز دکھ کی ہر گھڑی میں اپنے شوہر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہی آج کشمیر موترمہ کلسوم نواز کے انتقال کے بعد سوگ میں ڈوبا ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر جب کبھی کوئی قدرتی آفت آئی یا مقبوضہ کشمیر میں مظالم حد سے بڑے کشمیری بیٹی ہونے کے ناتے موترمہ کلسوم نواز پیش پیش رہی کلسوم نواز نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان کی دعوت پر جنرل مشرف کے مارشللہ اور شریف برادران کی گرفتاری کے بعد اگس دو آزار میں آزاد کشمیر کا دورہ کیا اس دورے کے دوران کلسوم نواز نے نیلا بٹ کے مقام پر پہلی بار کسی سیاسی جلسے میں شرکت کی سابق خاتونی اول کلسوم نواز کا آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ مقبوضہ جمعہ کشمیر کی سیاسی قیادت کے ساتھ بھی گریلیو مراسم تھے وہ کشمیری شال شوک سے اڑتی تھی کلسوم نواز کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایتی تھی اہل کشمیر میں ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے ان کی وفات پر تین روزہ سوک کا اعلان کیا ہے کیمرہ میں محمد نوید کے ساتھ محمد اسلام میر دنیا نیوز مظافر آباد